عمدہ رب العصب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ العزیز کسی اندہ کے گھر کے عذاب کے حوالے سے گفتگو ہوگی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک ان مسجدوں میں گندگی پیشاہ اور پخانہ جیسی کوئی چیز جائز نہیں یہ مسجدیں تو تلافت قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لئے ہیں ایک اور ماقام پر اشاد فرمایا مسجدیں بناو اور ان میں سے گردو گبار نکال دیا کرو جو اللہ کا سوال اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے گا اللہ رب العصب جنت میں اس کے لئے گر بنائے گا ایک شخص نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں ارشاد فرمایا ہاں اور ان میں سے گردو گبار ساف کرنا حورِ عین کا مہر ہے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے ایک اور پیغام میں ارشاد فرمایا مسجد شیطان سے بچنے کے لئے ایک مضبوط قدع ہے آقای صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رہے کہ مسجد آباد کرنے کی یارہ صورتیں ہیں نمبر ایک مسجد تعمیر کرنا نمبر دو اس میں اضافہ کرنا نمبر دین اس کی بسعاتوں میں اضافہ کرنا یعنی وسیع کر دینا نمبر چار اس کی مرمت کرنا نمبر بانچ اس میں شکایا بغیرہ بچھا دینا نمبر چھ اس کا چونہ بغیرہ کرتے رہنا نمبر سات اس میں روشنی اور زینت کا انتظام کرنا نمبر آٹھ اس میں نماز اور تیابت قرآن کریم کرنا نمبر نو اس میں دینی مدارس قائم کرنا نمبر دس وہاں داخل ہونا وہاں پر اکثر وقت گزارنا اور ادھر سے ثبت حاصل کرنا نمبر گیارہ وہاں آزان اور تقبیر کہنا اور امامت کروانا یہ ساری کے ساری مسجد میں زینتیں بھی ہیں اور مسجد آباد کرنے کی صورتیں بھی سرکار مدینہ قرارک الگسینہ کے بیان کے طاحتی مفتی محمد عمجد علیہ آخر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد میں کچھا رہسن اور کچھی بیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک بو باقی ہو اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بو ہو جیسے یہ رہسن سے ملتی چلتی کوئی بھی تھرکاری بغیرہ ہو مولی کچھا گوشت اور وٹی کا تیر اور وہ دیا صلائی جس کے رگڑے سے بو اڑتی ہو اسی وجہ سے یہ جو مانچس ہے نا مانچس کی تیری اسی وجہ سے یہ بھی بنا ہے کیونکہ اس کی بھی سمیل ہے بھو ہے اس وجہ سے اس میں بھی اہتیات لازم ہے اسی وجہ سے ہم نے جب بھی ہیٹر چلاتے ہیں ہم دوسرا الیکٹیکل جو لیٹر ہے وہ رکھا ہوا ہے بعض آباب تیزی کرتے ہیں اس کو جلاتے ہیں تیری کو وہ نہیں جلانی چاہیے اسی طرح بھی کا خارج کرنا وغیرہ وغیرہ جس کو گندہ دہنی کا عارضہ یعنی موز سے بھو آنے کی بیماری لگ گئی ہو یا کوئی بھی بدبودار زخم ہو یا کوئی بھی بدبودار دوائی لگائی ہو تو جب تک بھو ختم نہ ہو اس کو مسجد میں آنے کی ممارد ہے وہ مسجد کا داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح موز سے بدبود آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے یہاں تک کہ جب جس وقت موز سے بدبود آ رہی ہو اس وقت باجمات نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے یعنی وہ داخل نہیں ہو سکتا حضرت علامہ مفتی نعیدی مرادبادی رحمت اللہ علیہ قائم مبارکہ کے طاحت فرماتے ہیں لباس زینت اور ایک قول یہ ہے کہ کمی کرنا خوشبو لگانا داخل زینت ہے اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت یعنی صورت حال میں نماز کے لیے حاضر ہو کیونکہ نماز رب عزب جللہ سے مراجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا عطر لگانا بھی مستحب ہے اسی طرح آقا جو جہاں پر حبیتہ اصلاف اصلاف کا ایک اور فروا ایک تو یہ بدبود ہے جو انسان کی طرف سے پھیل سکتی ہے جیسے مولی بغیرہ کا اس طرح کا لحسن کا پیاس کچھے پیاس کا تذکرہ ہوا لیکن ایک بدبود اور بھی ہے جس کا تذکرہ سرکار نے فرمائے جو لوگ گیبت کرتے اور مسجد میں دنیا بھی باتیں کرتے ہیں ان کے موں سے وہ گندی بضبود ہکنتی ہے جس سے فرجت اللہ عزب جل کے حضور ان کی شکایات کرتے ہیں لہذا اس سے بچنا یہ تو از حد ضروری ہے آقا جو یہاں پہ رہا ہے حبیب علیہ السلام کے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے طبیل ہے اس کا آخری عصہ بیان کر رہا ہوں ایک دو اور شخص مسجد میں کسٹوکو کر رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں بروایا اور بروا کا کہا تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے یعنی پویلے پوچھا کہ مدینہ کے رہنے والے ہوں انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے جواباً اشارت فرمایا اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے ہو اس طرح کسٹوکو کرتے مسجد میں بیٹھ کر جیسے لگے ہوئے ہو تو تم نے صفت سزا دیتا تم لوگ آقا علیہ السلام کی مسجد میں برہ تعواز تھے گفتگو کیوں کر رہے تھے سرکار مدینہ کنارک الگسینہ کا ایک فروا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا اللہ عزوجل کو ان لوگوں سے کچھ فروا لیں تو لہذا جب بھی آپ بیٹھے تو کوئی دینی بات ہو تو کر لیا کریں دنیا میں تذکرہ ہو تو اٹھ جایا کریں اور گھر جا کر آپ عبادت اور ریاضت کریں ہاں مسجد میں تب تک بیٹھے رہے جب تک آپ کا عبادت کا ذوک ہے جتنا ورزی ذوک استعمال کریں تیلام سے قرآن کریم درود احباب ذکر افکار یا کوئی دینی بات ہو تو اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں مسجد کے آجاز جو عذاب بجا داتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھئے بڑی خوبصورت یہ خوبصورت ہوئے جو آنے یہ دوبارہ آنے لگی ہے مسجد میں چلتے وقت پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو نیز چھڑی یا چھتری ہاتھ کا پنکھا چپل تھیدہ برطن وغیرہ کوئی چیز بھی اس طرح نہ ڈالیے کہ آواز پیدا ہو کوئی بھی اس طرح نہ ڈالیے کہ آواز پیدا ہو مصال کے لئے پر کرسی رکھ رہے ہیں تو آرام سے رکھیں آواز پیدا نہ ہو پھٹی رکھ رہے ہیں تو آرام سے رکھیں آواز پیدا نہ ہو ڈائے سے رکھ رہے ہیں تو آواز پیدا نہ ہو تو اس پر بھی مسجد کے حوالے سے احتیاطیں ہیں اسی طرح اگر مبائل خونو نہیں ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی کو بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مسجد میں بھی عزت چر رہا ہوتا یہاں تک کہ ہم نے حرمِ باغ میں بھی دیکھا ہے خانہ کعبہ شریف کے سامنے میوسیکل جیوز باجے رہی ہوتی ہے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اس سے انسان کے عمال برباد ہوتے ہیں آخری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں گیارہ بارہ چیزوں پر کلام ہے مسجد کے اندر کسی قسم کا پورا حرمز نہ پھینکے شیعہ عبدالحق محدثِ دہردر احمد اللہ تعالی جھدگل قرآن میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر حس یعنی معمولی سا تینکہ یا ذرہ معمولی سا تینکہ یا ذرہ بھی بھینکا جائے تو اس میں مسجد کو اس قدر تقلیف پہنچتی ہے جس قدر تقلیف انسان کو اپنی آن میں معمولی سا ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے تو رہاں ہے اس سے بھی بچنا ہے نمبر دو مسجد کی دیوار اس کے فرش چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے دھوگنا ناک سیہنا ناک یا کان میں سے محن نکال کر لگانا مسجد کی دری یا چٹائی سے داگا یا تینکہ وغیرہ نوچنا سب محبنوں ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے نمبر دین ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومان وغیرہ سے ناک پہنچنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اپنا ناک ساکھ کر سکتے ہیں نمبر چاہ مسجد میں جاڑوں دینے میں جو گردوں بھا اور کورا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ پر مت ڈالی ہے جہاں بے ادبی ہوتی ہوں یعنی اس کو بھی ادب والی جگہ پر رکھنا ہے نمبر پانچ جوتے اتار کر مسجد میں ساکھ لے جانا چاہے تو گرد وغیرہ سب باہر جاڑ لیجئے اگر پاؤں کے طلبوں میں گرد کے ذرات لگے ہو تو اپنے رومان وغیرہ سے پوچھ کر مسجد میں داخل ہو مسجد میں گرد کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے اس کا خیال رکھیں نمبر چھے مسجد کے بزو خانے پر بزو کرنے کے بعد پاؤں بزو خانے ہی میں اچھی طرح خوش کر لیے جائیں تاکہ گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندہ اور دیردری میلہ وغیرہ اور بدبودار نہ ہو آپ کس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور یہ بھی خیال کیے گا جب ہم بزو کرتے ہیں تو قطرے ڈپکڑے ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ وہ قطرے مسجد کے اندر گھرانا حرام ہے اور گناہ ہے تو لہٰذا اس کو بزو خانے بھی آرام سکون سے آپ نے بزو کر لیا ہے اب رکھت کو پانے کے لیے اتنی تیزی کرنا کہ جو قطرے ہیں وہ مسجد کے اندر کھپکتے رہیں یہ درست نہیں ہے آپ نے مسجد کا لیا تو سائٹ میں کھڑے ہو کر تھوڑا اپنے آپ کو سٹاف کر لیں باقی جو ہے اتنی احتیاط تو نہیں ہوتی باقی جو ہے مولا باہ فرمانے والا ہے آپ نے احتیاط ضرور کر لی ہے مسجد کے ایک درچے سے دوسرے درچے کے داخل ہوتے وقت دایا پاؤں استعمال کریں مسجد کے طور پر سہن سے آپ اس حال میں آ رہے ہیں تو دایا پاؤں رکھیں اسی طرح آپ سہن سے جس سب پر بھی آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دایا پاؤں پہلے اٹھائیں تو اس پر بھی آپ کو عجر ملے گا مسجد میں آ کر چھینک آئے تو کوشش کریں کہ آہستہ آواز لکھ لیں اسی طرح خاصی کی اگر آواز آئے تو اس کو بھی دوبار لیا جائے تھوڑا آہستہ مسجد میں زور کی چھینک کو نہ پسند کرواتے اسی طرح ڈھکار کو ضبط کرنا چاہیے اور نہ ہو تو حد تل اینکار آواز کو دبا لینا چاہیے اسی طرح مسجد میں جو قہقہ لگا دیا جاتا ہے یعنی اونچے آواز سے حلسنہ یہ مسجد میں حلسنہ یہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے اس سے بھی بچنا ہے ہاں اگر آپ نے حلسنہ نہیں مسکرانہ مسکرانے میں آواز پیدا نہیں ہوتی تو مسکرانہ اور نہ یہ سرکار کی سنت ہے اور قہقہ یہ شیطان کی طرف سے ہے بیسے ہی ممنوع ہے یعنی حلسنہ حسیم ازاد بیسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت نجائز مسجد میں حدث کرنا یعنی بولو براز اور اس طرح کی کوئی بھی ری خارج کرنا یہ سب بنا ہے قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منا ہے مسجد میں کسی طرف نہ پھیلانا کہ یہ خلاف عدد دربار ہیں یعنی مسجد میں ادھر بھی پاؤں نہیں پھیلانے، ادھر بھی ، ادھر بھی اور عبارہ قبلے طرح چار سمت پاؤں نہیں پھیلائیں حضرت حسیلی صیحی fullness میں تنہاں بیٹھے تھے پاؤں پھیلا لیا گوشہ مسجد ہاتھ کے گیپی سے آباد آئی صحیح بادشاہوں کے حضور یوں ہی بیٹھتے ہیں بادشاہوں کے حضور کیا جملہ ہے بادشاہوں کے حضور یوں ہی بیٹھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے جب سے یہ جملہ سننا آپ نے مرتے وقت ہی جب آپ فوت ہوئے تھے اس وقت آپ کی ڈانگے سی تھی ہوئی تھی مگر آپ ڈانگے نہیں چیسی تھی کرتے اتنی آپ نے سوگیڑ لی آخری جملہ استبال جوتا جوتا ہے یہ مسجد میں اس طرح پہن کر چلنا یہ جائز نہیں ہے تو یہ مسجد کے چیدہ چیدہ جو مسائل تھے وہ آپ کے گوش گزار آداب کی صورت میں کر دیئے گئے اللہ رب العزت کی بارگاہیں بے کس پنام دو کا دعا دو ہے اللہ تعالیٰ اپنے درد کی ہم سب عدب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے